سبسکرائب تو آر چینل بائی کلکنگ در سبسکرائب بٹن کلک در بیل بٹن اور انجوی در لیٹیسٹ اپلوڈز پر آر چینل شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اے پلس اور اے ٹی وی کی منفرد نشریات اتحاد رمضان میں آپ کو خوش آمدید ماہ رمضان المبارک صرف مہینہ نہیں بلکہ کسی بھی مسلمان کی تمام زندگی پر محید ایک مکمل تہذیب و روایت ہے پہلی بار عالم اسلام کے تیس مختلف شہروں میں پاکستان کی معروف شخصیات محبتوں کی سفیر بن کر پہنچ چکی ہیں اور عالم اسلام کے قدیم ترین ملک مصر سے عالمی شورتی آفتخاری الشیخ صالح علی حسن خصوصی دعوت پر پاکستان میں ہمارے درمیان موجود ہیں جو قرآن قریم کی سباقی رات میں سے روایت ورش لہجہ مقام سیکھا میں اور ان کے ساتھ پاکستان کے بین القوامی شورتی آفتخاری حسیب خان روایت حفظ لہجہ مقام عجم میں قرآن قریم کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ موسیقی 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 سلام علیہ السلام کی سرزمین مصر سے تشریف لائے شیخ کاری صالح علی حسن روایت ورش اور پاکستان سے حافظ کاری حسیب خان روایت حفظ میں قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے ایک مختصر سا وقفہ دیکھتے رہیے اتحاد رمضان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے بے شمار درود و سلام ہو میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ مبارک اللہ سیدنا محمد وآلہ سیدنا محمد کما بارکتا علی ابراہیم وآلہ آلہ ابراہیم انکا حمید و مجید میرے پیارے پاکستان آپ تمام لوگوں کو خاص طور پر گھر کے بزرگوں کو جو ہم پر رحمت کی طرح ہمارے ساتھ رہتے ہیں معصوم پیارے بچوں کو میری امید نوجوانوں کو خواتین کو جو سب سے زیادہ اس رمضان مبارک میں ڈبل ثواب کماری ہوتی ہیں سب کو روزہ رکھوا کر اور حضرات کو گھر کے ایک ایک فرد کو رمضان مبارک کی اے ٹی وی اور اے پلس نشیات میں ویلکم اور آپ کو رمضان کی ڈھیر ڈھیر مبارک بات ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان آج پاکستان میں پہلے رمضان مبارک ہے جبکہ دنیا کے کچھ ممالک میں آج دوسرا رمضان مبارک ہے رمضان مبارک کا چاند نظر آتے ہی دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے رنگ میں اس کی رحمتیں پرکتیں سمیٹتے ہیں اس کا جشن بناتے ہیں چاہے وہ نائجیریا میں رمضان کی گہما گہمی ہو یا پھر آزربائی جان کی کسی مسجد سے بلند ہوتی ہوئی صداع آزان ہو ملائشیا کی کسی مسجد میں تلاوت قرآن پاک میں مشغول مسلمان ہو یا پھر انڈونیشیا کی کسی مسجد میں خدا کے آگے سر چھکائے ہوئے مسلمان ہو بغیر کسی فرق کسی نسل ذات پات کے عرب و عجم یورپ و افریقہ کے مسلمان سارے لوگ ایک گواہی دیتے ہیں ایک اللہ ہے ایک قرآن ہے اور محبوب قدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ہیں تو پھر مجھ میں اور آپ میں کیسا فرق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا کچھ مفہوم یوں ہے کہ تمام مسلمان تمام مسلمان ایک عمارت کی مانند ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے اور پھر آپ نے اصحاب اکرام کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ مبارک کی انگلیاں اس طرح کر کے اشارہ بھی دیا تو دوستو پھر پاکستان میں رہنے اور بسنے والا کوئی مسلمان انڈونیشیا کسی اور مسلم ملک کے مسلمانوں سے کیسے مختلف ہو سکتا ہے سو یہی اتحاد جو دنیا اسلام کے درمیان ہیں اسی اتحاد کو اس ماہ رمضان میں ایک جشن کی صورت میں ہم اور آپ اے ٹی وی اور اے پلس کی اس ٹرانسوشن میں منائیں گے تفصیلات میں آپ کو بتاؤں لوگ بڑا کیوریس تھے جب سے یہ ہمارا پرومو آن اے گیا اور سوشل میڈیا پر بڑی اس کی بہنس ہو رہی تھی دھوم تھی پاکستان کی بڑی نامور شخصیات جانی پہچانی آپ انہیں جانتے ہیں وہ ہماری مختلف ٹیمز کے ساتھ دنیا اسلام کے تیس بڑے شہروں میں ان کا ٹریول شروع ہو چکا ہے اور وہ ہاں اس دفعہ کتنی عجیب اور مزیدار بات ہے دلچسپ سنیے کہ وہ دنیا اسلام کے مہمان ہوں گے مختلف شہروں میں لیکن اتحاد رمضان کی میزبانی کر رہے ہوں گے سو آپ کو آپ کے میزبان انٹرنیشنلی بہت کچھ دکھا رہے ہوں گے وہاں ہماری جو مختلف فیسٹیوٹیز ہوتی ہیں رمضان کے دوران اس کے رنگ ان کے کھانے ان کا کلچر اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسلام ماشاءاللہ قبول کیا سالہ سال پہلے کچھ نئے ان فیملیز سے ملاقات سو بہت کچھ ہے آپ کے لئے اس منفرد سی ٹرانسومیشن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات بتانا بہت ضروری ہے کہ جی میں تو کسی قابل نہیں ہوں لیکن جب یہ ٹرانسومیشن مجھ تک پہنچی یا آپ کہلیجئے لفظوں میں کہ آفر مجھ تک آئی تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے لئے بڑی سعادت ہے دنیا تو ظاہر ہے میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی دنیا تو آپ کمائی رہے ہوتے ہیں آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں لیکن اب تک میں نے جس قسم کے باقی پروگرامز کیے ہیں یہ ٹرانسومیشن اس سے بڑی مختلف تھی میری ماں اس بات سے بہت خوش تھی کہ میں یہ کرنے جا رہی ہوں لیکن میں تو کسی قابل نہیں ہوں جی مجھے تو کچھ نہیں آتا میں کیا اتحاد رمضان کی ٹیم کا ایک ایک ممبر سکھانے پڑھانے کچھ نہیں آیا ہمارا یہ تیز دن کا سفر صرف اور صرف سیکھنے کا سفر ہے جناب صرف سیکھنے کا اور اسلام نے ہمیں خود سکھایا ہے کہ اپنی پیدائش سے قبر تک تم سیکھتے رہو علم حاصل کرتے رہو تو پھر میں اور میری ٹیم ان تیز دنوں میں صرف علم حاصل کرے گی سیکھے گی اور کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ اللہ نے اس ٹرانسومیشن کے عوض مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی اور ہرے ساتھ میرے دوست میرے کوہوست موجود ہیں نور السلام علیکم نور آپ کو رمضان کی بہت بہت عبارت سلامت رہیں اللہ تعالی خیر و برکت کا باعث ہو آپ نے جیسے کہا کہ یہ یقیناً ایک سعادت کی بات اور ایک ذمہ داری بھی لیکن ربز الجلال کا کرم فضل اور رحم ہو تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے بلکل بے شک اور یہاں یہ منشن کرنا بہت ضروری ہے کہ اس پورے سفر کے دوران اگر مجھ سے میرے کسی ٹیم میمبر سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے تو ہم خدا کے آگے معافی کے طلبگار ہیں جی آپ لوگوں کے آگے بھی معافی کے طلبگار ہیں بے شک میرا رب معاف کرنے والا ہے سلامت رہیں ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشغر اسی کا مظہر ہے اتحاد رمضان کی یہ ٹرانسمیشن اور ہی ہیڈ دا آنر کہ مصر سے اتنی اہم شخصیتیں تشریف لائیں اور آج یکم رمضان مبارک میں اتحاد رمضان کی جو پہلی افتار ٹرانسمیشن ہے اس میں انہوں نے سورہ بقارہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی چیاسی اور ستاسی کو تلاوت کیا اور اس نے قرآت کا مظاہرہ کیا اب ہم دونوں میں کچھ چیزیں مشترک ہیں جتنی عربی کو میں جانتا ہوں اتنا وہ اردو کو جانتے ہیں انگریزی ہم دونوں کی ایک جیسی ہے سو ذرا باتشیت کرتے ہیں انتہائی قبل احترام قاری الشیخ صالح علی حسن سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم سلام و رحمت اللہ اہلن و سالن مرحبہ خوش آمدید چیزیں مرحبہ آمدید چیزیں مرحبہ مخخص آمدید چیزیں مرحبہ آمدید چیزیں مرحبہ احترام بیشتر ڈیوے چیزیں تیسٹیس سو سو تیسٹر جارہ آمدید آمدِّ آمدید آمدید شعبت حفظ آمدید تجوید القرآن والقرآت اور ان کے ساتھ قاری حسیب خان بھی بیٹھیں لیکن ایک بات آپ اس میں ضرور دیکھئے گا خاتین وزرات کہ یہ ایک بین الاقوامی تاثر جیسے شاہستہ نے کہا تیس شہروں کی بات یہ ابھی آغاز ہے اور اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں میں آپ اس کے بہت سے رنگ دیکھیں گے اور وہ مسلم و مالک کے لوگ ان کی معاشرت ان کی ثقافت اس سب کو آپ قریب آتے ہوئے دیکھیں گے دلوں کو جڑتے ہوئے دیکھیں گے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے قدم سے قدم ملاتے ہوئے ایک دوسرے سے سیکھتے ہوئے اور علامہ اقبال کے خواہش کے مطابق کہ ایک ہو مسلم جی شاہستہ what's next جی تو اس سے پہلے کہ ہم سلسلہ آگے بڑھائیں اتحاد رمضان کا جیسے آپ نے ابھی قاری صاحب سے بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شہر مصر سے آئے ہوئے قاری لیکن یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہم ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو میں اور نور سیٹ کے پیچھے کھڑے جس طرح سے قرد کر رہے تھے بالکل دل کو چھو رہی تھی اور یہی وہ بات ہے جو ہم سب کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک بناتی ہے اسی بات کے ساتھ ہم اتحاد رمضان کی اپنی دوسری بریک پہ جا رہے ہیں جی اور واپس آتے ہیں سلسلہ پھر شروع کریں گے اتحاد سے بھرا یہ رمضان آپ سب کو بہت مبارک موسیقی 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 موسیقی